آج ڈلی میں نیتی آئیو کی بیٹھا چل رہی تھی بیٹھا کو بیچ میں ہی چھوڑ کر ممتہ دنر جی بہان نکلی اور کہیں سرکار پر انہوں نے نشانہ صدہ انہوں نے کہا کہ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا ان کے ساتھ پکشکات کیا گیا جس کو لے کر پکش اور بپکش میں بیاندازی کا دور بھی شروع ہو گیا ہے پورے دیس میں فنڈ کی سرچنا کرنے کے لیے یایو کا گھٹھن ہے اور مجھے لگتا ہے سبھی پردیس کو اس میں اپنی نمائندگی کرنی چاہیے جو اپنے پردیس کی جنتہ کا بھلا چاہتے ہیں جنتہ کے دورہ سرکار چنی جاتی جنتہ کے حیطوں کے لیے چنی جاتی اور مجھے لگتا ہے جو اس میٹنگ کا رانیتی گروپ دیتے ہیں ان کی جنتہ آگے سبق سکھائے گی جہاں تک رہا ممتہ بنر جی کی بات تو کیول و کیول میڈیا میں سرکیاں بٹوڑ اپنے کے لیے وہ آئی تھی اور اس سرکیوں کو تھوڑا رنگ دے کر وہ چلی گئی جو سمسیاں ہیں اس کو لے کر کے ممتہ جی کی اتیائیوں کے بیٹھک میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اپنے راج کی جو سمسیاں ان کو رکھا لیکن آخرکار وہی ہوا جیسے پہلے ہوتا ہے کہ یونی لیٹرل ایک پکشی جو ہے بات تمام جو بیٹھکے ہوتی ہیں سرکار کے اس میں کی جاتی ہے اور جو دوسرے راجی سرکاریں ہیں یا جو اسے بھی پکشی دل ہیں جن کی سرکاریں ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے وہی آج بھی مجھے لگتا ہوا اور ممتہ جی کو نکلنا پڑا بیٹھک سے مجھے لگتا ہے کہ جو کورپوریٹیف فیڈرالیزم ہے جو ہمارے دیش کی سندیہ دھانچہ ہے اس کا سمانت کے ان سرکار کے دوارہ کیا جانا چاہیے اور سبھی راجی سرکاروں کو ساتھ میں لے کر کے کام آنا چاہیے